ہلو ایرئیون ویلکم چو مائی چینل بہت سے سبسکرائبر نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اببو کے ساتھ جو ہے پارٹکیسٹ کیا جائے اببو کے ساتھ باتیں کریں گے ان کی ارلی لائف کے بارے میں کہ اببو نے کیا کام کیا ہے کون کون سے جو ہے جگہ پہ کام کیا ہے اور کون کون سے سٹیج پہ اببو کو لگا کہ اس سے اور بھی بہتر ہو سکتا ہے سلام علیکم اببو والیکم السلام ورحمت جزاکر اللہ کہ اب نے ٹائم دیا بہت سے سبسکرائبر نے یہ ریکویسٹ کی دی کہ اببو کے ساتھ پارٹکیسٹ کیا جائے آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے سب سے پہلے جو ہے اگر آپ اپنا نام میں تو آپ کا نام نہیں لے سکتا اگر آپ اپنا نام بتائے ویورز کو میرا نام خرشیدانور ہے اور پیدائش ہمارا سوات کالا کے لیے گاؤں میں ہوا ہے اور جوانی تک ہم سوات میں رہیں یہ کون سی سن کی بات ہے یہ سن ستہ سٹھ کی بات ہے سن ستہ سٹھ اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ تھے یا نہیں نہیں اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ نہیں تھے ہمارا سوات جتا وہ ریاست تھا ریاست سوات کے نام سے مشہور تھا اور والی سوات جتا وہ اس وقت ہمارا نوات تھا اچھا تو ہم بعد میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ہم بعد میں پاکستان 1979 میں پاکستان کے ساتھ یا حیات دور میں شامل ہوا تھا تو حالات جو ہے اس وقت پاکستان کی اچھی تھی یا بوری تھی حالات تو اچھی تھی اس حالات سے پاکستان کی حالات بہت اچھے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملے یا الگ ہم بہتر تھے پاکستان کے ساتھ تو ہم ایسے بھی ملا ہوا تھا ریاست تھا پیسہ اس کا چل رہا تھا اچھا اسکول جو تھے وہ ہمارا نواب جو تھا وہ بہت اچھا تھا کہ ادھر اسکول ہسپیٹل سب کچھ تھے مگر پاکستان کے مدد سے وہ انداد کر رہا تھا اور ہم پاکستان ریاست تھا مگر پیسہ پاکستان کا چل رہا تھا پیسہ پاکستان کا چل رہا تھا تو آپ نے ارلی زندگی میں سب سے پہلے کیا کام کیا سب سے پہلے تو ہم ہمارا گاؤں جو ہے ہمارا علاقہ جو ہے ادھر زمین دائری کا کام تھا تو ہم اسکول جاتے اور اسکول سے بعد آکے اپنے زمین دائری کا کام کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ آپ نے پڑھائی کب تک کی ہے پڑھائی ہم نے سن چیہ ساکھ تک ہم چھٹی جماعت میں پڑھ رہے تھے تو ادھر چھوڑ دیا اور ستہ ساکھ میں ہم کراچی آئیں ستہ ساکھ میں کراچی میں کیا کرتے تھے آپ کراچی میں پہلے ہم میل میں تھا میل میں زبطن نیل تھا سیٹ ایریا میں اس میں برتی ہوا تو ریلنگ کا کام کر رہا تھا ریلنگ ہے کہتا ہے وہ لچے بناتا ہے تو اس میں کام کر رہا تھا آپ کی تنخواہ کتنی تھی اس سے ان کا تنخواہ جو تھا وہ ایوب کا دور تھا تو تنخواہ جو تھا وہ تین روپیہ دن کا دیتا تھا ہمارا ٹھیکہ تھا ہم ڈائی روپیہ بناتے تین بناتے ساڑی تین بناتے تین روپیہ دن کا دن کا تو اس وقت روپیہ کی کیا ویلیو تھی اس وقت روپیہ کی ویلیو یہ تھی کہ آپ بزار میں آپ کے پاس دو روپیہ ہوتے تین روپیہ ہوتے تو آپ سب کچھ لے کے آتے ہیں اور گھر کا کیا سسٹم تھا گھر کرائی کا تھا یا آپنا گھر کرائی کا نہیں تھا آپ نہیں تھا تو وہاں اس وقت گھر کتنے کاملتا تھا وہاں گھر جو تھا وہ زمین ہم نے خود خریدی تھی دو مکان بنائی تھی کتنے کاملتا تھا ہم نے ساڑھی تین سو روپیہ کے لیا تھا تو اس میں دو مکان بنائی تھے ایک ہمارا بنائی تھا ایک ہمارا مکان تھا تو کراچی کے بعد آپ نے کیا کیا کراچی میں ہم پھر واپس پا سوات گیا سن ستر میں پھر کراچی آیا تو دعود میل میں برتی ہوا دعود میل میں آپ کی تنخواہ کتنی تھی دعود میل میں جب ہم برتی ہوا تو وہ وقت جو تھا یہ حیاء کا دور تھا اور تنخواہ جو تھا ایک سو چالیس روپے تھا ایک سو چالیس تو ایک سو چالیس روپے میں گزارا ہو جاتا تھا گزارا کیا کہ سب کچھ ہو رہے تھے ایک سو چالیس روپے تو بہت تھے اسی وقت اچھا اور ایک سو چالیس روپے تنخواہ کے بعد آپ نے کچھ اور اس کے ساتھ کام کیا یا انلی میل میں کام کیا نہیں بس انلی میل میں کام کر رہے تھے پہلا ریلنگ تھا ریلنگ سے پھر ہم دوسرا کاتا تھا وینڈنگ وینڈنگ میں بھی کام کیا وینڈنگ سے ہم پر ویلڈنگ میں گیا پر ویلڈنگ سے بدلی کر کے سالخاتہ جو کپڑے بنتے ہیں ادھر کام کیا انیس سو چیتر تک اس کے بعد داؤد مل کے بعد آپ نے کہی اور کام کیا ہے یا کہی گئے ہیں انیس سو چیتر میں ہم بہرین آیا اس وقت ویزے نہیں لگ رہے تھے مگر آپ ٹکٹ خرید کے بہرین جاتے یا مصر جاتے سوریہ جاتے پھر اس کے بعد آپ ویزے لگاتے سعودی کا تو ہم بہرین گیا سولہ جون انیس سو چیتر کو تو بہرین میں ہم نے تین دن گزارا اور پھر سعودی کا ویزے ویزے ٹویزے لگا کے سعودی چلے گیا سعودی میں کیا کام کرتے تھے سعودی میں پہلے جو تھا ہمیں کپنی میں برتی ہوا پرانسی کپنی تھا بیجو بیجو کپنی تھا اس میں برتی ہو گیا مگر ہم لیبر کا کام کر رہے تھے وہ بیلڈنگی بنا رہے تھے ہم اس میں کام کر رہے تھے تو آپ کو تنخواہ کتنی مل دی تھی جواب سعودی کا ہمارے کو آٹھ سو ریال ملتا تھا تو پاکستان سے وہ اچھا تھا آٹھ سو ریال آٹھ سو ریال کیونکہ اس وقت ریال جو تھا وہ ڈھائی روپیا کا تھا تو پاکستان سے تو اس وقت جب ہم گیا تو یہ بٹو صاحب کا دور تھا تو اس وقت تنخواہ ہمارا جو تھا بٹو صاحب کے دور میں دو سو چائلیس ہمارا تنخواہ تھا تو دو سو چائلیس اور آٹھ سو ریال کیونکہ ریال جو تھا ڈھائی روپے کا ایک ریال بنتا تھا تو وہ اچھا تھا تو آپ نے سعودی میں اس کمپنی میں کتنے عرصہ کام کیا چھے سال چھے سال اس کے بعد اس کے بعد ہم نے پاکستان آیا اور پاکستان میں دو تین سال چار سال ادھر ہم نے جب پاکستان آیا تو ایک ساتھ دوست تھا اس نے کہا کہ آپ ادھر کیا کریں گے کچھ کام تو کرنا پڑے گا ہم نے بولا ہاں جی کام کرنا پڑے گا تو ہم نے اسلحہ ڈیلر کا لیسنس بنایا پاکستان میں پاکستان میں تو اسلحہ کا دکان تھا تو کیا لگتا ہے کہ اسلحہ کا کاروبار اچھا تھا یا سعودی عرب کی مزدوری اچھی تھی تو اسلحہ کا کاروبار تو اچھا تھا کیونکہ تجارت میں تو فائدہ ہے کیونکہ تجارت والے کبھی اس کا جیپ پیسوں سے خالی نہیں ہوتا مزدوری تو تنخہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب تنخہ آتا ہے تو پچھلا والا تنخہ لوگ ختم کر کے جیپ خالی ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے اسلحہ کا کاروبار کیوں جاری نہیں کیا وہ ایسا ہوا کہ ادھر ہمارا دکان جو تاوسی چور ہوا چور آیا دکان کو تھوڑا اور جو سامان تھا وہ لے کی گیا تو ہمارا ایک دوست تھا منگاورہ میں فضل حدی بہت اچھا انسان تھا اس نے ہمارے ساتھ مدد کیا اور اس نے بولا کہ یہ چوری آپ کا نہیں ہوا ہے یہ ہمارا ہوا ہے اور آپ پریشان نہ ہو جتنا چوری آپ کا ہو گیا اس کا ڈبل ہم آپ کی دکان میں سامان ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نے وہ دکان پھر سے سٹارٹ کی وہ دکان ہم نے سٹارٹ کیا تو پھر جب چوری ہوا تو چوری کے بعد اس نے جب سامان دیا تو کرزہ بہت تھا اوپر چڑ گیا تھا تو ہم نے بولا سعودی عرب چل جائیں پھر پھر ہمارا ایک دوست تھا علیاس نام ہمارے گاؤں کا تھا ہمارا پڑوس میں بھی ہے تو اس نے ہمارے کو ویزا بھیجا اور ہم پھر دوبارہ سعودی سعودی چلے گیا ویسے ہی تو ہم سعودی میں پہلے تریانمے میں بھی گیا پھر پچانمے میں جب گیا تو واپس نہیں آیا بس ادھر ہی کام کر رہا کیا کام کرتے تھے آپ پہلے ہم رنگ کا کام کر رہا تھا رنگ کے بعد ہم یہ سٹیل پکسر تھا سٹیل پکسر کا کام بھی جانتا تھا اور پلستر کا کام بھی جانتا تھا کیونکہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ ادھر ادنی جب جائیں تو ہر ایک کام سیکھ لیتا ہے اور کرنا پڑتا ہے کیونکہ مزدوری ہوتا ہے تو گر میں بیٹھنا خسارہ ہوتا ہے گر میں بیٹھنا خسارہ ہوتا ہے تو دین کے حساب سے بات کیا جائے میں نے کبھی بھی آپ کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تو آپ نے قرآن جو ہے حفظ کیا ہے یا آپ نے ترجمہ کیا ہے الحمدللہ بچپن سے بچپن میں ہم نے قرآن سوات میں ہمارا اس ساتھ تھا مولانا کا سر کالا کے لکھا وہ بہت اچھا علم تھا اور اس سے ہم نے پہلے نازرہ نازرہ کے بعد اس نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کا ترجمہ کریں تو ہم نے قرآن کا ترجمہ پہلا اس سے پڑھا اس کے بعد اس نے جب قرآن کا ترجمہ ختم کیا تو اس نے کہا کہ اور کتابیں لے کے ہیں تو ہم نے سرپ اور نہوا کا کتابیں لے کے آئیں اور ہم نے وہ شروع کر دیا اور اس کے ساتھ پیقہ کی کتابیں خلاصہ منیاں قدوری کنز کنز الدقائق کنز العمال یہ کتابیں ہم نے لے کے ہیں اور ہم وہ پڑھا رہے تھے ہمیں اچھا تو کیا آج کل جو ہے موسلی لوگوں کو نماز کا ترجمہ کا پتہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں کیا کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لئے جاننا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آدمی جب نماز پڑھیں اور نماز کا ترجمہ معلوم ہو باترجمہ اس نے پڑھا ہو اس کو معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ تیرے لئے عبادت کر رہا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں جب پھر باہر آتا ہے تو باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کسی کو کہتے ہیں کہ بچہ دے کوئی مال مانگتا ہے تو اللہ نے یہ رحم کیا ہم پر کہ ہم ادھر اسی وقت یہ پنچپیر کے نام سے مشہور ہے مولانا مہتاہر صاحب ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جب قرآن ادنی پڑھے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے مثال یہی ہے کہ ایک ادنی ہے اس کا بیٹھا یا بھائی امریکہ میں ہو ابھی تو موبائل کا دور چل رہا ہے پہلا خط کا دور تھا تو وہ اگر انگلیش میں ہوتا تو انگلیش والے کے پاس لے کے جاتے کہ جی یہ ہمارے کو پڑھا کے دے تو وہ اگر انگلیش نہیں جانتے تو دوسری کے پاس لے کے جاتے مگر وہ پڑھا دیتے اور سمجھ جاتے کہ ہمارے بیٹھے نے یہ لکھا ہے تو پھر گر میں جا کے اس خط کو باحفاظت رکھ لیتے تھے کہ یہ بیٹھے کا خط ہے تو یہ قرآن بھی اللہ کے طرف سے آیا ہے اور یہ ہمارے مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے کیا لکھا ہے اس میں یہ سمجھیں اس کے اوپر غور کرے فکر کرے اور اس کے اوپر عمل کرے قرآن عمل کیلئے آیا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو قرآن پڑھیں اور عمل نہ کرے تو عمل ضروری ہے پارٹی کا اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سیاست میں کون سے پارٹی کو زیادہ بسند کرتے ہیں پہلے تو ہم ایسا ہی تھا کہ ہم یہ پنچیری لوگوں کے ساتھ پھرتا تھا پھر جب سعودی عرب آیا تو سعودی عرب میں ہم نے یہاں حدیث ہزارات تھے تو اس سے کیونکہ سوات میں بھی اور سعودی عرب میں بھی ہم مزدوری کے ساتھ قرآن اور دینی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا تو ہم علماؤں کے پاس جاتے تھے اور ریاض شارع الرئیس میں دعوت و رشاد تھا اس میں مولانا عبدالجلیل صاحب تھا تو وہ ہمارے کو قرآن اور درس حدیث اور ہمارے کو یہ نہوی کے کتابیں بھی وہ پڑھاتے تھے ماشاءاللہ تو آپ کو جو ہے سیاست میں کونسی پارٹی زیادہ اچھی لگتی ہے سیاست میں تو جب ہم نے کراچی میں تو ہم یہ پنچپیری لوگوں کے ساتھ تھا پھر جب سعودیہ آیا تو یہ حدیث ہزارات کے پاس تھے ادھر جا کے ترجمہ اور قرآن حدیث سیکھتے تھے مگر پارٹی کے لحاظ سے جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ خالی پاکستان میں نہیں ساری عالم میں یہ ہے اور سارا یہ ہی ہے کہ دین کا کام کر رہا ہے جیسا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے نام سے مشہور ہے اور افغانستان میں ہزب اسلامی ہندوستان میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی مصر میں اخوان المسلمین اور الجزائر میں اسلامی سالویشن پرنٹ یہ مختلف ناموں سے مشہور ہے کہ یہی لوگ ہے کہ یہ ایک ہی ہے اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں یہ ایک گلدستہ ہے اس میں ہر ایک لوگ ہیں علی حدیث بھی ہیں سب ہی لوگ ہیں وہ فرقہ واریت سے بالکل صاحب پارٹی ہیں اور وہی دین کا کام کر رہے ہیں اور خالص دین کا کام وہی کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے اگر جماعت اسلامی پہ پاکستان کا حکومت آئے تو کیا لگتا ہے پاکستان بدل جائے گا جماعت اسلامی تو اسلامی نظام چاہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے ہیں تو کیونکہ پاکستان مسلمانوں کے ملک ہے اور ادھر ہمارے اوپر نظام جو ہے وہ غیر اسلامی ہیں اسلامی نظام آ جائے تو یہ ان لوگوں کا فائدہ ہے شریعت ہوں گے عادل ہوں گے مالدار سے لے کے غریب کے اوپر تقسیم کریں گے اور ابھی تو یہی حال ہے کہ غریب سے لے کے مالدار ہڑپ کر لیتے ہیں عمران خان کے بارے میں کیا کہنا ہے عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے ہم سب کے جو جس پارٹی کا بھی لیڈر ہوا آپ کیا رائے کرتے ہیں عمران خان اچھا آدمی ہے یا کیا ہے پاکستان کے لیے بہترین ہے یا نہیں ہے ہم تو پاکستان کے لیے اسلامی نظام کے بات چاہتے ہیں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے جو بھی ہو وہ اسلامی نظام کے بات کر رہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اچھا ماشاءاللہ تو بڑھتے ہیں سعودی آپ جب پچھانمے کے بعد گئے سعودی دوبارہ تو اس کے بعد آپ نے اس کمپنی میں کام جاری ہے کہ ان سے آپ نے کوئٹ کیا نہیں ہم وہ آزاد کام کر رہے تھے آزاد بیزہ تھا ہم آزاد کام کر رہے تھے اور اس میں ہم نے مختلف کام کیا رنگ کا کام کیا اور سٹیل پکسر کا کام کیا پھر آخیر میں ہم ایک مدرسے میں جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے زیادہ تر شیر ان لوگوں کا تھا اس مدرسے میں سن دو ہزار سات سے اس میں دو ہزار اٹھارہ تک کام کیا دو ہزار اٹھارہ تک جیسے کرنی ویسے برنی میں اچھاتا ہوں کہ آپ دیکھنے والوں کو بتائے کہ جب آپ کے ابو کھراچی میں کام کرتے تھے تو آپ نے ان کو کیا کہا تھا اس سے وقت یہی تھا کہ جب ہم دعود میں بڑھتی ہو گیا تو اس کے بھی تنخواہ ایک سو چھالیس اوپیہ آپ کے ابو بھی کام کرتے تھے وہ بھی کام کر رہے تھے نگریہ میل میں اچھا تو جب ہم نے پہلا دن ہم گیا اور ہم نے جینڈ کیا میل میں کام تو ہم جب گھر آیا تو اس کو بتایا کہ بابا یا آپ کام کریں گے ادھر کراچی میں یا ہم آپ کا بھی ایک سو چھالیس اوپیہ تنخواہ ہے اور ہمارا بھی آپ گھر چل جائیں اور ہم مزدوری کریں گے تو اس کو گھر بیچ دیا اور ہم کراچی میں تھا ہم کما کے اور اس کو بیچ دیا والد صاحب تو اس کو بات کیا ہوا اس کے بعد ہم سعودی عرب آیا تو آپ نے جب آپ کے ابو گھر گئے تو آپ کے بچے نے آپ کو کیا کہا تو الحمدللہ وہی کام اس بچے نے شاہد صاحب نے یہی کیا کہ وہی سعودی عرب میں تھے تو شاہد صاحب نے کہا کہ ابھی ہم امریکہ میں ہیں آپ پاکستان چل جائیں جتنا تنخواہ یہ سکول والا دیتے ہیں ہم دیں گے اور آپ چل جائیں تو ہم چلے گیا پاکستان اور گھر میں بیٹھا تو جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے پھر ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کریں گے بلکل جی بلکل جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دنیا میں بھی ایسے اور دیکھیں انسان کے علاوہ مسلمان جو ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں بلکل اور اس کے لئے دعائیں دیں بلکل کیونکہ مرنے کے بعد تو کوئی چیز کام نہیں آرہا ہے اپنی عمال کے علاوہ آپ سے اپنی عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے آول صدق جاریہ اس کے بعد علم نافعہ اور تسرا وولدن صالحونی ادعو لہو اولاد نیک کے وہ اپنی ماں باپ کے لئے دعا کریں اور دعاوں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے لوگ یہ خیراتیں بین سے وہ یہ زبا کر لیتے ہیں مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا اچھا تو وہ جو کچھ ہے تو وہ اپنی لئے کیونکہ آپ کو تو باپ کے لئے خرچہ کریں گے خیرات کریں گے تو آپ کیا کریں گے خود ہی یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ باپ مر گیا تو اس کے بعد اس کے لئے خیراتیں اپنی لئے کچھ نہیں کر رہے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی لئے اور ماں باپ کے لئے دعائیں دیں اللہ اس کو بخش دیں تو یہ ایک ذریعہ ہے اور اولاد نیک جو ہے یہ سالح سوشل میڈیا پہ موسیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو کبھی گاہ والوں نے کبھی کہا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کہہ رہا ہے یا کبھی کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس کا الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ غلط ہے اچھا اور اس کو کہیں کہ یہ ایسے نہ کہیں مگر ہم نے اس کو بولا کہ ہم نے بہت بول دیا مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں اس لئے اور اگر شاہد اچھا کر رہے ہیں تو شاہد کے لئے اگر بورا کر رہے ہیں تو وہ بھی شاہد کے لئے کیونکہ ہم نے تو آپ کو پہلے قرآن کی وہ آیات بتا دی ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا وہ بھی اس کے لئے اور جب بورا کرے گا وہ بھی اس کے اوپر ہے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ سچ ہے یا کیا ہے کبھی کسی نہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کا دن بورا ہوتا ہے آپ کا بھی دن بورا کرنے کے لئے کچھ کہتے ہیں دیکھیں لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہم تو آپ کے ویڈیو نہیں سنتی تھے مگر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بولتا ہے کہ یہ ایسا جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس اتنا دولت ہے ایسا کارے ہیں تو ہم وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا ہے کچھ نہیں ہے اللہ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں ہمارے کو فتح نہیں آپ امریکہ آئے آپ کو کیا لگا اپنی بچے کو جو ہے ایسے مقام پہ دیکھیں الحمدللہ ان اللہ یارضق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق دینے والا ہے بغیر حساب و کتاب اللہ انسان کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اس کو یہی ہوگا یہ اس کے لئے لکھا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو دیکھ کے یہ حالات میں کہ آپ کے پاس اچھے گاڑیاں ہیں دولت ہیں اور وہ آپ الحمدللہ ہمارے کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں زکاة بھی دے دیتے ہیں ہم نے جب اس سے مطالبہ کیا ہے کہ اتنا پیسہ دو جماعت اسلامی والے کو ہم چندہ دیتے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا اور آپ پیسہ دیا ہم نے جماعت اسلامی والے کو دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اسلام میں زندگی میں مال کا ہونا کتنا ضروری ہے دیکھو مال زندگی میں مال یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہو تو زندگی اچھے ہوں گے یہ اللہ کا امتحان ہے دنیا دنیا امتحان کے جگہ ہے اگر ایک آدمی سال محنت کرتا ہے اور وہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں وہ پڑھا نہیں کرتا تو آخر میں پہل ہو جاتا ہے دنیا امتحان کا جگہ ہے اگر ادھر اچھا اعمال کیا تو آخرت میں اچھا پاؤ گیا اگر برا کیا تو یہ ادھر بھی آپ کو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں سامپ ہیں بچو ہیں تو یہ سامپ اور بچو قبر میں نہیں ہوتا یہ لوگ دنیا سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہاں اچھے اعمال کرو اللہ کو یاد کرو اللہ نے جو آپ کو زندگی دیا ہے یہ نہیں کہ صرف مال کماؤ کھاؤ اور پیو خوش خوشی سے پھرو اور دنیا میں جو کرنا چاہے کرو نہیں ازاد نہیں ہے جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو آپ ازاد نہیں ہیں آپ نے یہ کلمہ پڑھا اس کے مطابق اپنا زندگی گزاریں گے اس کے مطابق اگر وقت کو دوبارہ ریوائنڈ کیا جائے اور اگر آپ کو سعودی پھر سے اس وقت پہ لائے جائے تو آپ مزدوری کریں گے اپنا کاروبار ہم جب ابھی ہمارا وقت تو ہے وہ نہ مزدوری نہیں لیسے اگر اس کو ریوائنڈ کرے اگر وقت کو اگر آپ کو اس وقت میں دوبارہ بیجا جائے تو آپ مزدوری کریں گے ابھی تو مزدوری نہیں کریں گے ابھی جو پیسہ ہے تو تجارت کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مزدوری سے تجارت بہتر ہے تجارت تو جتنی بھی پیغمبر گزرے ہیں ان لوگوں نے تجارت کی ہیں مزدوری بھی کی ہیں بکری چرائے ہیں کوئی بھی پیغمبر یہ وہ سب نے بکری چرائے ہیں کوئی بغیر مزدوری کا اور نہیں بیٹے لیکن اپنی بکری چرائی ہے اپنی بکری چرائی ہے دوسروں کو بھی چرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ کام کیا ہے یا نہیں اس نے کام کے بارے میں اس نے کام کسی کے ساتھ اپنا تجارت کیا اب مگر تجارت جو تھا وہ لوگوں کے ساتھ مسترکہ کی ہے مطلب تجارت کیا ہے تجارت کیا ہے لوگ نہیں تو کتنا ضروری ہے مال کا ہونا تاکہ بندہ دین کا بھی اگر میرے پاس پیسہ نہ ہوتا اور آپ جماعت اسلامی کے لئے آپ نے وہ پیسہ مانگا میرے پاس نہ ہوتا تو کتنا ضروری ہے مال کا ہونا نہیں وہ دل پہ منصر ہے آدمی پہ منصر ہے کہ دل میں اگر آپ دلی کے پاس دو روپیہ ہے اور وہ آئیں اور وہ دو روپیہ میں سے بولے کہ چلو ایک روپیہ ہم اپنے آپ پر خرچ کریں گے اور ایک روپیہ اللہ کے راہ میں دے دیں گے اور آپ ایک کروڑ دے دیں تو وہ ایک روپیہ اور ایک کروڑ برابر ہے کیونکہ یہ دل کی بات ہے آپ نے سعودی میں ٹوٹل کتنے سال گزارے ہم نے سن چیتر سے لے کے سن چوراسی تک تھا چوراسی سے پھر پاکستان میں اکان میں تک تھا اکان میں سے پھر اکان میں پھر سعودی آیا تو سعودی میں پھر مشکل پڑا ویزا ختم کیا تو پھر پچان میں میں پھر واپس آیا پچان میں پچان میں کے بعد آپ پھر گئے سعودی پھر سعودی نہیں گیا پھر دوہزار اٹھارہ میں واپس آیا دوہزار اٹھارہ میں آپ واپس آئے تو کیسا لگتا ہے سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا کام شروع کری ہے وہی مزدوریوں میں لگے رہے ہیں اپنا کام تو جو اپنا کام کر سکتے ہیں مزدوری کریں جو تجارت اس کے پاس پیسہ ہوتی جارت کر سایت تجارت کریں یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو مزدور سب لوگ بیٹھ جائیں اور سب لوگ مزدوری کریں جو جس کام کر سکتے ہیں مگر دیکھیں حلال حرام یہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری کیا اور ہم کام مزدوری کرتے ہیں ایک مزدور کے ساتھ آٹھ گھنٹ آپ نے سو ریال پہ آپ نے ایک دن کا دیاری جو ہے لگا دیا اور آپ وہ سو ریال کا دیاری نہیں کرتا ہے اور چوری کر رہے تو وہ بھی حرام ہے حرام یہ نہیں ہے کہ خالی تم کسی سے لے لو حرام حرام مزدوری میں بھی تجارت میں بھی آپ اگر چوری چپے دھوکہ بازی کر رہے ہو تو یہ سب ایک ہی برابر ہے تو کیا سمجھتے ہیں بہت سے والدین ہیں جن کے بچے جو ہے تیس پینتیس سال میں جو ہے کچھ کر نہیں پاتے ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے یا بس ماں باپ سے بائی بہن سے لے کے بیٹھ کے کھانا چاہیے دیکھیں کسی سے بیٹھ کے کھانا نہیں چاہیے دیکھیں ہمارے سے جب چوری ہوا تو گاؤں میں یہ مولانا کا سر صاحب جو تھا وہ زکاة کمیٹی کا چرمین تھا ہاں شاہہ وہ اس نے ہمارے کو بولا کہ آپ کو دس ہزار روپیہ دوں زکاة سے تو ہم نے بولا نہیں جی کیوں ہم نے بولا ہم نہیں لیتا ہے زکاة کا پیسہ پھر قبل میں ایک شاہین گروب تھا وہ بھی آیا ان لوگوں نے بھی آفر کیا کہ آپ کو ہم پیسہ دیں تو ہم نے وہ نہیں لیا ایک نے ہمارے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لیتا ہے ہم نے بولا اس لیے نہیں لیتا ہے کہ میں بھی جوان ہوں مزدوری کر سکتا ہوں کل جب ہم مزدوری کریں اور کچھ پیسہ ہو جائے تو پھر یہ ہمارے پٹھان لوگ تو یہ ہے کہ تانہ تو بہت جلدی دے دیتا ہے کہ جی یہ وہی آدمی ہے کہ اس نے وہ زکاة لیا تھا اور ہم نے اس کو چندے دیا تھا ہم نے نہ زکاة کا پیسہ لیا نہ چندے کا پیسہ لیا اپنا مزدوری کر کے ہم نے اپنے قرص کو ختم کر دی ماشاءاللہ تو کیا کرنا چاہیے ان بچوں کو آپ نے آپ سے ایک آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ نے میری عمر کے بچے ایسے مقام پہ دیکھے ہیں جو اپنے والدین کو اور ایسے سٹیٹس کے ساتھ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ ہر ایک تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچے تعلیم علم تعلیم کے ساتھ علم کیوں کہ تعلیم سے ادمی انسان نہیں بنتا ہم نے سب لوگوں کا ہم نے تعلیم آفتہ لوگوں کا محفل بھی دیکھا ہے عالموں کا محفل بھی دیکھا ہے عالموں کے محفل بہت اچھے ہیں اور اخلاق جو ہے وہ بھی علم میں ہیں لوگ سیکھتے ہیں آپ اگر کہیں کہ پلانہ ڈاکٹر صاحب ہے اس کا اخلاق مگر ایسے ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں ایسی استاد صاحب ہم نہیں دیکھے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں عالم بھی ہے مگر عالموں میں میرے خیال میں سو میں ایک ہوگا عالم کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے یہ 99 پسد عالم اور قرآن اور یہ لوگ اچھے ہیں اچھے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ سکول سے زیادہ اچھی تربیت اور مدرسے میں ہیں مدرسے میں قرآن اور حدیث جب آدمی پڑھے ہیں تو اس سے وہ آدمی سیکھ لیتا ہے سکول میں تو اخلاق نہیں بتا رہے ہیں سکول میں تو آپ لوگوں کو وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں کہ جی پلانہ چیز پلانے سے بنا سینس بتا رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں وہ غلط کام نہیں ہے دنیا کے لئے کیونکہ بھی جو امریکہ میں ہمیں امریکہ نے اسلحہ بنا دیا ہماری ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ ان لوگوں نے محنت کیا ہے اور یہ اسلحہ بنایا ہے ہم لوگ اس کے مختاج اگر یہ وہ نہ دیں تو پھر دنیا میں روس اور امریکہ برطانیہ یہ لوگ اسلحہ بہنچتے ہیں تو مسلمان تو کوئی انہیں ایٹم بم بنا دیا مگر ہمارا ایٹم بم بھی مسلمانوں کے کوئی کام نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ امریکہ آئے امریکہ پسند آیا یا کیسا لگا آپ کو امریکہ امریکہ تو اچھا ہے مگر یہی ہے کہ ادھر ہم باجمات مسجد نزدیک نہیں ہیں تو یہ ہمارے کو مشکل ہیں اور بس نماز کا تکلیف ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے یہاں کی ماحول میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے پاکستان کا ماحول اور یہاں کی ماحول میں تو بہت فرق ہے مگر پاکستان میں یہی ہے کہ ادھر لوگ زیادہ تر خیرات کیلئے بیٹے رہتے ہیں بہت کام نہیں کر رہے اور ادھر جو ہے ادھر لوگ کام کرتے ہیں ادھر مرد بھی اور عورد بھی بس لگا رہتے ہیں کیونکہ کمائے اور کائیں پاکستان میں تو الحمدللہ ہمارے ہاتھ یہی ہے کہ ایک بیٹا ہو سعودی میں ہو امریکہ میں ہو جہاں بھی ہو تو ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر کو پالتے ہیں اور ادھر لوگ مزید کرتے ہیں اس کے ٹھیک 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 آپ کا پاکستانی علماء اور سعودی علماء میں کون سے دین پہ جو ہے زیادہ فوکس ہے آپ کو کچھ فرق لگتا ہے پاکستانی علماء میں اور سعودی علماء میں دین کی لحاظ سے ہم ایک سعودی علم تھا تو پہلے ہمارے پاکستان میں یہ زواد اور اغداد کا مسئلہ چل رہا تھا ہم نے اسے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ آپ زواد اور اغداد میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ قرآن جو ہے ایک قیرت نہیں ہے یہ بہت قیرتوں سے ہیں اور اور اگر ہم اس مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ سورے قارعہ پڑھے تو سورے قارعہ القارعہ ملقارعہ وما آدراکم القارعہ مگرہ ہم ایسا پڑھے کہ الگارعہ ملگارعہ وما آدراکم القارعہ تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس لئے جہاں جو بھی رائے جو قرآت وہ ہی پڑھے اور گھڑ بڑ پیتانے کرے کہ لوگ پیچھے سے اچھا تو کیا لگتا ہے سعودی علماء اور پاکستانی علماء میں سعودی علماء تو اچھے ہیں کیونکہ وہ قرآن اور حدیث اور ہمارے پاکستان میں جو علماء ہیں وہ تو یا دیو بندی ہیں یا بریلی ہیں اور یا پنچپیری ہیں ہمارے تو فرقے ہیں پاکستان میں عالم عالم نہیں ہیں اپنے بس کاروبار بنا دی ہیں بس اپنے لئے مدرسے مدرسوں کے لئے وہ پہلے سے اس کا دماغ وہ بڑھ لیتا ہے اپنی کتابوں سے پھر بعد میں قرآن اور حدیث پڑھا دیتے ہیں تو سعودی میں یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے قرآن ہے جی تو کتنا ضروری ہے لوگوں کے لئے اب تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیوں نہ حدو کا ترجمہ بھی ہے عربی کا بھی ہے انگریزی کا بھی ہے آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں تفسیر ابن کسیر اٹھائیں یا تفہیم القرآن اٹھائیں یا اور عالم کا تفسیر آپ اٹھائیں تو وہ پشتوں میں بھی الحمدللہ آج کل ان لوگوں نے محنت کیا ہے کہ تفسیریں چاپ کر دیئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں مگر استاذ سے جو پڑھے وہ زیادہ بہتر ہیں اور وہی جلدی آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پڑھائی آپ کتنی کتابیں پڑھتے ہو سال میں اگر ہم کتابوں کے بارے میں کہیں تو جماعت اسلامی کی جتنی لیٹریچر ہے تو عالم سے یہ تک ہم نے پڑھے ہیں ابھی ہم سعودی میں جو تھا تو یا لیادیز کا لیٹریچر جو اتنا تھا وہ میرے خیال میں اگر پل تو نہیں پڑھا ہے مگر زیادہ تار وہ بھی لیٹریچر ہم نے بہت پڑھے ہیں اور تفہیم القرآن ایک دفعہ ہم نے اس کا بھی دورہ پڑھا تفسیر ابن کسیر یہ تیسری بار چل رہے ہیں کہ پڑھ رہا ہوں بس کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے ہمارا دین کیلئے بھی کچھ کروں جماعت اسلامی کے ساتھ جتنا ہمارا بس چلا ہم نے وہ اپنے طاقت کے مطابق اس کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ اپنا وقت جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ گزر جائیں اور موت بھی آخر جماعت اسلامی کے پلیٹ پارم سے ہوتا ہے اگر پاکستان پہ جماعت اسلامی کا جو ہے حکومت آ جائے لیٹس اے آ جائے اور لوگ ان کو ووٹ تو کیا لگتا ہے پاکستانی لوگ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں پاکستانی لوگ تو یہ اتنا دن ہو گئے پاکستانی لوگ تو پیسوں پہ ووٹ بیج رہے ہیں راسپرمر مانگتا ہے بجلی کی بجلی کی میٹر مانگتے ہیں پاکستانی قوم تو اس کا ذہن اسی پہ بنایا کہ پلانے نے ہمارے لئے ٹاسپرمر لگا دیا تو اسی میں جماعت اسلامی کو وہ کیسا ووٹ دیں گے کیونکہ وہ اور لوگ پیسوں سے لوگوں کو خریدتا ہے اور جماعت اسلامی جب میمبر کر لیتا ہے تو جماعت اسلامی والے وہ بولتا ہے کہ اتنا پیسہ دو اتنا پیسہ لگ رہا ہے تو وہ ہم لوگ اکٹے کر کے اس کو دے دیتا ہے حلال حرام کی بات کی جائیں لوگوں کا ماننا ہے کہ حلال کم ہوتا ہے حرام کی کمائی زیادہ ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کا نہیں یہ بات غلط ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ آپ کو اللہ کے نام پہ جتنا دیں گے تو اللہ آپ کو زیادہ دے گا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے مدرسے بنو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے زکاة دو لوگوں کو غریب کے ساتھ امداد کرو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مال ہو تو اچھا مال نہیں ہو تو یہ آپ کے لئے نہیں یہ ضروری نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حلال میں زیادہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ مال دار دے کے تو حرام کرتا ہوگا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کمائی جو ہے حرام کی ہوگی اتنی زیادہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو اللہ پاک سود کی مال کو یہ ختم کر دیتا ہے اور صدقات کی مال جو ہے وہ زیادہ کر لیتا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ حرام زیادہ یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کیا سعودی والوں نے ابھی تک جو اتنے مالدار لوگ ہیں تو ان لوگوں نے حرام سے کمائے دنیا میں یہ سعودی والی دیکھیں شیخ کیا ان لوگوں نے حرام سے کمائے ٹھیک 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 یہ غلط ہے چلے بہت شکریہ چاہتا تھا کہ آپ کی کہانی جو ہے اور لوگوں تک پہنچاؤ کہ آپ نے زندگی میں جو کیا آخر میں آپ لوگوں کو اگر آپ کا کوئی پیغام میسج ہو تو آپ دے سکتے ہیں بس ہمارا تو پاکستانیوں کے لئے پیغام ہے اور ساری دنیا کے لئے پیغام ہے پاکستانیوں کو ابھی تو یہی پیغام ہے کہ انتخابات آ رہا ہیں ہزار روپے دو ہزار روپے تین ہزار روپے پہ اپنا ووٹ مت بجو اچھا یار اور دوست کے نام پہ کے ساتھ اس کو اپنا اس کے کہنے پہ ووٹ مت دو اچھا وہ اسلام کے لئے کام کر رہا ہے ہر وقت پاکستان میں چاہے زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو وہی آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جماعت اسلامی کو بھی آسمائیں اور اس کو ووٹ دیں اچھا اتنے سال آپ نے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آیا ہے تو ایک دفعہ جماعت اسلامی کو بھی آسمائیں اچھا انشاءاللہ دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے سلام علیکم علیکم